کہ جب کوئی مہمان آنے لگے رستے سجا دیے جاتے ہیں دروازے کھول دیے جاتے ہیں مہمان آ رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں دروازے کھول دو رستے صاف کر دو ریڈیاں اٹھا دیو رستے میں رکاوٹیں دور کر دو یہاں کا یہ دستور ہے مگر میراج کی رات نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمان کا دروازہ ہی باندھے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے فقاضہ مہمانوں کی آمد کا یہ ہے کہ رستے سجا دو دروازے کھول دو لیکن نبی پاسم کو جب بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازے سارے بند کر دو مہمان آ رہے ہیں محبت کے اپنا ہی دستور ہوتا ہے محبت کا اپنا ہی قانون ہوتا ہے محبت اور ایشت کا اپنا ہی جہان ہوتا ہے محبوب آ رہے ہیں آسمان سج گئے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازے بند کر رہے ہیں دروازے بند کرنے میں کیا حکمت تھی آسمان کا جو چوکی دوار تھا دربان دروگا اس نے اتنا کی باردہ میرس کیا تھا یا اللہ براہ قائدہ تیزی سے گزر جائے گا تو مجھے کیا میراج سے حصہ میرا ان کی تو میراج ہو گئی میری میراج رہے گی اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں براہ تیزی سے گزر جائے گا مجھے کیسے نیدار ہوتا میں بھی تو مشتاہ ہوں تو یادہ ان کی میراج ہو جائے گی میری میراج رہے جائے گی فرمایا چل دروازہ بند کر دیں تو تو بھی رجل کے نیدار کر دیں پروٹوکول کا بھی یہ تقاضی ہے جو رستے کھوڑ دوں میمان بڑے مزز میمان آ رہے ہیں رستے لکاوٹیں ساری اٹھات ہیں لیکن محبت اور عشق کا تقاضی یہ ہے کہ یادہ ہمیں بھی دیدار ہو جائے ہمیں بھی میراج ہو جائے تیری میراج کہ تُو لوگو گلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل دربان دروازہ بند کر دیں دروازہ بند کر دیا کیا اور دروازہ شیجے کی طرح ہے ادھر والی چیزیں پردے لوگ اوپر والے لوگ نیچے والے دروازے سے جو نیچے دیکھ رہے ہیں سب پشل تو اللہ پر انہوں نے دروازہ بند کر دیں رج رج کے لیے دار توبی کر دیں جبریل علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو آگے سے آواز آئی من آنتا کون ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا انہ جبریل جواب آیا انہ جبریل میں جبریل ہوں تو جبریل کا نام سنکے بھی دروازہ نہیں کھٹا میں جبریل ہوں کون ہی جانتا جبریل کو جبریل تو آسمانوں کا وزیر ہے نبی پاک سارے دربان سارے پشتے جانتے ہیں یہ جبریل اور اسلام تو جبریل کا نام سنکے دروازہ کھٹ جانا چاہیے تھا کبھی نہیں کھٹا اب نہیں کھٹا حالانا کہ کبھی باندھی نہیں ہوا اس سے پہلے جبریل علیہ السلام جب بھی آتے ہیں سرکار کے پاس پریٹ سالہ نبوت کی زندگی میں سبح و شام رہی لے کر آتے رہے کبھی دروازہ باندھی نہیں ہوا لیکن آج عشق و محبت کا فقالہ ہی دے گا کہ دروازہ بند کر منامتا انا جبریل دروازہ نہیں کھلا چاہیے آپ جبریل ہیں پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اکیلے ہیں آپ یا پساتھ اور بھی کوئی ہے یہ سوال شاید صاحبی فرماتے ہیں کہ دلِ عاشقان بھیلہ گھر میں باشر عاشقوں کا دل جنہا بھیلے بانے تلاش کرتا ہے دیدار کو نمبہ کرنے کے لیے دیدار کی گھڑیوں کو طویل کرنے کے لیے دربان نے سوال کیا کہ جبریل اکیلے ہیں یا ساتھ اور بھی ہے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دروازہ نہیں کھولا کیوں دیدار کرنا ہے دروازہ بند کرنا سوال کرنا پوچھا کہ کون آیا ہے یہ تو ایک بہانہ تھا اصل مقصد تا دیدار کرنا تو جب محبوب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہندے اور بہانوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات طویل ہو جائے دیدار طویل ہو جائے باتیں طویل ہو جائیں آپ پذرات کو بھی تجربہ ہے کہ موبیل عرب کے ایک پاس ہیں تو پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہی کال بند کرنے یہ رکھائے رہے ہیں بات اور لمحی کر دیتے ہیں عشق و محبت کا یہ اتقاضہ ہوتا ہے بندہ مجبور ہے اس میں بندے کے بس کی بات ہیں پھیلے بانے کلاش کرتے ہیں بات کو طبیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ماتل کب یمین اکا یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے حالانا کہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ آدمی کیا ہے لیکن محبت کی بات ہے محبت سے پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے آدمی کیا ہے اس کا جواب یہ تھا کہ ہی یا اسایا یا اللہ یہ میرا اسا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا ہی یا اسایا اتوقع ہو علیہ یا اللہ یہ میرا اسا ہے کبھی کبھی میں اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھا کہ آسا کو کیا کرتے ہو لیکن محبوب سے بات ہو رہی ہے کہ جو محبوب سے بات ہو رہی تو ہیلے بانوں سے بات کو طویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ محبوب کی ملاقات ہی میراج ہوتی ہے تو اسے موسیٰ جو محبوب سے بات کوئی ہو جائے یا اللہ یہ میرا اسا ہے اور اتوقع ہو علیہ میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں سارا لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَنِ اور اس اسا کے ساتھ درستوں سے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو ڈالتا ہوں کھانے کے لیے وَقِّهِ مَعَارِبُ اُخْرَا یعنی اسے میں اور بھی بڑے بڑے کام لیتا ہوں پتھر پر ماروں پانی جاری ہو جاتا ہے جادوگروں کے مقابلے میں پھینک جوں تو وہ جادوگروں کے ساپوں کو کھا جاتا ہے اور اگر پانی میں ضرب لگاؤں تو دلیا رک جاتا ہے میں اسے بڑے بڑے کام لیتا ہوں اب بات تو صرف اتنی ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے باقی باتیں سوال کا جواب نہیں ہیں وہ ایک معنی ہے ہیلہ ہے کہ مراج کے جو لمحات ہیں یہ ذرا طویل ہو جائیں جلِ عاشقان ہیلہ گر میں باشد تو اس نے سوال کیا مَنَا تَا آنَا جِبْرِیِ مَمْمَا آتھا آپ سے ساتھ کون ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ تھا کہ سوال کریں اور بیدار کریں بیدار کے لمحات طویل ہو جائیں ایک سوال اور دوسری سوال میں وقفہ کرتا تھا ذرا دیر کرتا تھا کہ دیر سے سوال کروں تاکہ بیدار لبا ہو جائے پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں تو پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا بخاری شریف کی حدیث ہے تو خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں حالانکہ ارش سجا دیئے گئے سب کو اعلان کر دیا گیا کہ محبوب کے انتظار کے لیے ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاؤ جو لوگ جو فرشتے عزل سے قیام کی عالت میں تھے اللہ کے عرش کے سامنے اور جو فرشتے لا تعداد فرشتے جو عزل سے رکوع کی عالت میں تھے اللہ کے عرش کے سامنے دکھے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے سعیدہ کر رہے ہیں لا تعداد فرشتے پہلے دن اللہ تعالی نے پوچھا تھا ان سے فرشتو میری بارگاہ میں قیام کرو فرشتے قیام کی عالت میں سبحانت اللہ و بحمدت و تبارک قسموں کا پڑ رہے ہیں تو اللہ تم نے فرما فرشت ہو قیام کے علاوہ کوئی اور نہ تمہاری ڈیوٹی لگا دیں انہوں نے کہی آلہ تیرے سامنے قیام میں جو مزہ ہے نا تیری میربانی کہ ہمیں اور ڈیوٹی نہ دی جائے صرف یہی ڈیوٹی قیامت تک ہماری لگتے کہ تیرے وہ سامنے قیام کرتے رہیں تیری صفتوں سنا کرتے رہیں اللہ تم نے چلو کی کہ کیامل تک تمہاری یہ بھی کچھ فرشتوں کو اللہ تم نے فرمایا کہ فرشتوں میرے عرض کے سامنے رکوع کر رہا ہوں فرشتے رکوع میں سبحان ربیہ اللہ زیم سبحان ربیہ اللہ زیم اس کی بارگاہ میں جھکے فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اللہ تم نے دیکھ رہا ہے پھر اللہ تم نے تمہارے رکوع سے سر اٹھو تمہاری کوئی اور یقینہ لگا دی جائے پروردگار تیرے رکوع میں ہمیں اور دیوٹی میں یا اللہ کرم نوازی فرما دے کہ ہماری دیوٹی لگا دے کہ عزل سے عبد تک قیامت تک ہم رکوع کی عالت میں رہنے کے تصویر پڑھتے رہے اللہ تم نے چلو یہ میں نے تم کو دے دیا پھر کچھ فرشتوں کو فرمایا کہ میرے عشقے سامنے سعیدہ کرو فرشتے جھکے اللہ کی بارگاہ میں جھکے سبحان ربیہ اللہ سبحان ربیہ اللہ سبحان ربیہ اللہ پھر اللہ نے فرمایا سجدے سے ساروکھاؤ تمہاری دیوٹی چینجھ نہ کر دی جائیں کئی اور دیوٹی لگا دی جائیں پروردگار تیری بارگاہ میں جھکنے میں جو مزہ ہے جھکے تیری تصویر پڑھنے میں جو مزہ ہے پروردگار ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ ہماری دیوٹی لگتے تیری کرم نوازی ہو تو اللہ تم نے فرمایا چلو میں نے یہ تم کو دے دیا قیامت تک تم سجدے کی عالت میں رہو گے اور تصویر پڑھتے رہو لیکن جب آئی میراج کی رات اللہ تم نے فرمایا میرے سامنے قیام کرنے والوں قیام چھوڑ دو میرے سامنے رکو کرنے والوں میرا رکو چھوڑ دو میرے سامنے سجدہ کرنے والوں میرا سجدہ چھوڑ دو اب محبوب کی آمد ہے ان کی استقبال کے لیے کوئی پہلے آسمان پر کوئی دوسری پر تیسری پر چھو سجدہ چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے پہلے دوسرے تیسرے ساتھ میں آسمان تک دیتیاں رکھا دی میرے محبوب کی استقبال کہنے جو آج تمہارا وظیفہ یہ ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ تو ہر آسمان پر یہی منظر ہے لیکن درمان کو بھی پتہ ہے کہ جبریل آج آ رہے ہیں ارزانہ کی طرح نہیں آ رہے ہیں آج خاص شان کے ساتھ آ رہے ہیں اور محبوب صلوات اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو پھر یہ منظر کیسا ہوگا مابوب آئے ہیں دروازہ بند دروازہ خٹتا ہے کون میں جبریل ہوں کھلا لیں تمہارے ساتھ کون ہیں محمد صلوات اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں ہر سوال کے پر ذوق پر کر کے تاکہ دیدار کے لمحات بے طویل ہو جائیں انہوں نے کہا جی یہ بلائے گئے ہیں تو پھر اس طرح کے سوال ہوتے رہے تو پھر اس نے دروازہ کھول دی راج راج کے دیدار کر کے سیونی راج راج یہ دیکھو آج ماہی میرا آیا تو پھر دروازہ کھولا جب دروازہ کھول آگے گئے تھے جناب آدم علیہ السلام ویلکم کر رہے ہیں خوش آمدید ویلکم مرحبا بن نبی صالح وابنی صالح میرے نیک بیٹے عظیم بیٹے اور عظیم نبی آپ کو سلام ہو مرحبا ہو خوش آمدید ویلکم وہاں پر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور یہ آدم علیہ السلام ابو البشر تعارف کرا رہے ہیں حالانکہ نبی پہنچ جانتے تھے مسجد اقصہ میں تعارف ہوا تھا اور مسجد اقصہ میں سارے نبیوں کے خطبے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں خلیفہ فی الارد بنا تو ان کی وجہ سے بنا میں مسجد اقصہ بنا تو ان کی وجہ سے یعنی سارے انبیاء نے اپنے اپنے خطبے جان کیا کہ میں جو شان ملی ان کے صدقے ملی لیکن وہاں پر یہ نظام کا تقاضہ ہوتا ہے کہ جب بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس علاقے کے جو مجاز افسر ہوتے ہیں وہ تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں ایکنے کے افسر ہیں یہ فلانس آئے گا وہاں پر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور تعارف ہوتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے تعارف کر آیا کہ یہ آدم علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حسد آدم علیہ السلام کے کمکے پہ ہاتھ رکھا دست قدرت تو آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہم سارے جو یہاں دورہ تفصیل میں موجود ہیں ہم بھی وہاں تھے آدم علیہ السلام کی پہلے آسمان کا ہم تھے آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم نکلے جیسے چونکیاں نکل دی ہیں چونکیوں کی مثل چھوٹے چھوٹے ساری اولاد آدم کچھ تھے آپ کے دائیں طرف کچھ تھے آپ کے بائیں طرف جب حضرت آدم علیہ السلام سرکار دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی اسلام میں آگئی تو جب دائیں والوں کو دیکھتے ہیں بائیں ؑہ ہی Narayan حفظ who تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے فرش ہوتے ہیں اور جب نکل دہیں من اسلام دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسہ ہویا جاتے ہیں ظالموں خوش آیار کرتے ہیں وہ جہنمی تھے جو بائیں طرف تھے دائیں طرف والے تھے وہ جنتی تھے بائیں طرف والوں کو دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں دائیں طرف والوں کو دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دائیں والے وہ سارے جنتی تھے بائیں طرف والے وہ سارے جہنمی کافر اور منافق بدعامال لوگ تو پھر سرکار کی آدم علیہ السلام کو ساتھ گفتگو ہوئی جو بھی ہوئی پھر آسمانوں کا پہلے آسمان کا دورہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راج دیکھے محبوب علیہ السلام کی آمد ہو پروٹوکول بھی ہو اس طرح کا احتمام کے دروازے بند کرتے اس کے خبال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے بات کہاں سے چلیتی اور ایک زمین والا صحبہ ہے اس کے وزیر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ اور آسمانوں میں نبی پاکی کے وزیر جناب جبرائیل علیہ السلام اور مرکائیل علیہ السلام تو لوگ جو آسمانوں کے فرشتے تھے جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ سردار جی ہمیں بھی دیدار کر آگا اور آسمانوں کے خدس ہی مشتاق تھے اس بات کے کہ ہمارے بادشاہ تشریف لائیں جو ہماری صحبہ کے بادشاہ ہیں کبھی جلوہ دری نہیں ہوئی تو ان کی تشریف آوری ہو جائے ہم بھی ان کا دیدار کر لیں کہ ہمارے بادشاہ کتنے سونے ہیں جو خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں یہ ان کی اثرات کی تو اب آپ نے کیا لکھا ہے آخری کی